بسم اللہ الرحمن الرحیم تنسیم سازی کی سالگیرہ والے دن آئی اور اس میں صرف کچھ ایسی بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چار اور اس طرح کی ویڈیوز ابھی آنی ہیں اور دو ویڈیوز جو ہیں وہ پی ڈی ایم تحریک کے سربراہان کے متعلق ہیں میں نام ابھی ان کے بتانا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ اگر کسی وجہ سے ریلیز کرنے والوں نے وہ کینسل کر دیں تو میں خام خبیش میں مہارا جاؤں گا اس لیے میں ابھی آپ کو وہ ویڈیوز ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں اور وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے ویسے لیکن مجبوری تھی دیکھنا پڑی اچھا یہ ویڈیوز کس نے یہ جو زبیر عمر صاحب کی کس نے لیک کی اور کیوں کی کچھ اس کی وجہات ہیں اور ایک بات تو بارال ثابت ہوگی کہ پارٹی سربراہان سمیت پہنچ سے سیاستدانوں کو ان کی ویڈیوز کی وجہ سے بلیک میل کیا جاتا ہے اور یہ صرف سیاستدان نہیں پاکستان کے ان میں ججز عدلیہ کے عالی ججز بیوروکریٹس صحافی افسران یہ تمام لوگ ہیں ان کی سب کوئی نہ کوئی ویڈیوز ضرور موجود ہیں اور ان ویڈیوز کو دیکھیں بہت بہت تکنالوجیکل چینج ہیں ان کی طرف سے کیونکہ پہلے جہاز سے تصویر پھینک دیا کرتے تھے اخبارات کے صفات کے اندر خواتین کی سیاستدانوں کی تصویر چھپا کرتی تھی شام کے کسی روز نمچے میں دوپیر کے کسی چھوٹے سے اخبار میں یا کسی بازاری رائٹر سے کتابیں لکھوا لی جائے کرتے نہیں اصل میں یہ جتنے ہی لوگ ہیں دیکھیں دیکھا جائے تو یہ سارے ہیں تو انسان غلطیاں بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں اگر تو ان کے یہ ذاتی عمال ہے تو یہ تو دیکھیں ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں کیونکہ گناہ سواب کر رب کا کام ہے ہمارا اس میں کوئی کردار ہوئی نہیں سکتا البتہ اگر یہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں اس پر جو ہے آواز اٹھانا لازمی ہے ہم سب کا جو ہے یہ ایک فرض ہے باہمی رضا مندی سے تنظیم سازی کا گناہ میں کہہ چکا ہوں یہ اللہ اس کا مجھے جج نہ سمجھئے گا پاکستان مسلم نون کی جو اہل لیڈر محترمان مریم نواز صاحبہ یہ آن ریکارڈ کہہ چکی ہیں کہ ان کے پاس بہت سے طاقتوار لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں اب محمد زبیر صاحب کا نام پہلے جب آیا یاد ہوگا آپ کو جب انہیں آرمی چیف کے پاس بھیجا گیا تھا کہ عدالتوں سے ہماری کرپشن کے جو کیسز ہیں انہیں ختم کروائیں جس کے لئے پھر آرمی چیف نے صاف انکار کر دیا کہ یہ معاملہ عدالت میں ہم فوج ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ایسا کر سکتے اور کریں گے اب یہ بات سب جانتے تھے کہ محمد زبیر کی عمر صاحب کی چیف کے ساتھ تیس سالہ پرانی دوست تھی اور اب اس ویڈیو کی اصل کہانی کہاں سے نکلی تو میں تھوڑا صاحب کو ماضی میں پہلے لے کے جاتا ہوں جب پاناما کا کیس آیا تو اس وقت میاں صاحب کی پارٹی پر جو گرفت تھی وہ کمزور ہوگی تھی بہت پھر جب تحریک انصاف الیکشن جیت کی کامیاب ہوگی اور پھر جس انداز میں میاں صاحب ملک سے بھاگے اس سے پاکستان مسلمین نون کی کمہ ٹوٹ گی کارکن بددل رہنما بددل بہت زیادہ ایسے لوگوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں رہنما ہیں وہ بڑی غلیز باتیں تک کرنے پر مجبور ہو گئے یہ صورتحال میں پارٹی قیادت نے بڑی زبردست سیاست کھیلی اور میاں شہباز شریف صاحب کو ایک الگ سے گروپ بنوا کے دے دیا اور پھر اس میں گائے بگائے لفافہ صحافیوں سے دوستوں سے کہ جن کے اندر اختلافات ہیں میم میں سے شین شین میں سے میم نکل رہی ہے یہ خبریں چلوا رہتی ہیں اب نظریاتی کارکن جو ہیں ان کے پاس اپشن اپک موجود تھی کہ وہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی پارٹی میں میاں شہباز اور مریم نواز ان کے درمیانہ ووٹر ٹوٹ کے بجائے تحریکن صاحب یا پیپلز پارٹی میں جائے وہ یا تو شہباز شریف کے اپ میں جائے گا یا مریم نواز کے اپ میں جائے گا رہے گا مسلمی کے جھنڈے تلے محمد زبیر وہ ہیں یہ عمر صاحب جن کا مریم گروپ سے تعلق تھا ان کے اور نواز شریف صاحب کی ترجمہان تھے لیکن شہباز شریف کی سیاست پر یہ عمل کرنے والے مفاہمت پر چلنے والے بیرونی دروازوں سے بیکڈور سے معاملات کو بہتر کرنے کے ماہر سپورٹروں کو بھی آگئی صافیوں کو بھی آگئی کہ مسلمی ٹوٹی وغیرہ نہیں یہ اندر سے ساری گیم ہے اور پھر مریم نواز کی طرف سے جب یہ آئی خبر کیجئے ایکسٹینشن سے چیف کی میرا کوئی تعلق نہیں یہ شہباز شریف کا کام ہے لیکن یہ معاملہ چلا نہیں اس پر کسی نے توجہی نہیں دی شہباز شریف نے بیان دے دیا پھر ندرہ موڈی کے خلاف بھی حالی میں وہ دیکھیں الفاظ بالکل وہی جو پاکستان کا ایک نیریٹیو ہے وزیراعظم کا نیریٹیو ہے فوج کا نیریٹیو ہے اب لوگوں نے اسے سافٹر اپ ڈیٹ یا مفاہمت کا نام دیا لیکن اصل میں یہ اس ڈرامے کا ایک اور پہلو تھا انہیں یہ شہباز صاحب کو کام دیا گیا تھا کہ آرمی چیف اس کے باوجود ہوا کیا کہ مریم نواز ثابت کرتی نہیں اب زبیر عمر جو تھے انہیں نواز شریف یہ بات کہہ چکے نواز شریف کو کہ بار بار مریم نواز کی پالیسیوں کی وجہ سے نونلی کمزور ہو رہی ہے جبکہ مریم نواز جو تھی وہ زبیر عمر کو ترجمان ہٹانے کے لیے نواز شریف صاحب سے بہت دفعہ کہہ چکی تھی کہ یہ آپ کا دفاع صحیح نہیں کرتی اور پھر شہباز شریف کی طرف سے بھی زبیر عمر کو ترجمان ہٹانے کا میاں صاحب کو کہا گیا نواز شریف کو اب شہباز شریف مریم نواز دونوں زبیر عمر کو نکالنے کے لیے مسلمی سے کٹھے کیوں ہوئے اس لیے کہ ایک تیسرا گروپ جنم لے رہا تھا جو کہ پارٹی کی پالیسیوں سے سخت نالاتے اور یہ وہی گروپ تھا جسے کبھی چودری نصار کو بھی صدارت سنبھالنے کے لیے کہا گیا ان کے پر بڑا پریشر ڈالا گیا لیکن چودری نصار نہیں مانے اب محمد زبیر نے جب نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ ان کے تعلقات بگڑنے شروع ہوئے اس گروپ کی قیادت تب محمد زبیر نے ہاں کر دی اور وہ بہت جلد اس پورے گروپ کا مسلمی چھوڑنے کا اعلان کرنے والے تھے لیکن پھر یہ ویڈیو سامنے آگئی ہے آپ دیکھیں جو ان کے ساتھی گروپ کے ممبران ہیں انہیں بھی یہ خبردار کر دیا کہ چتاؤں نہیں دے دی گئی ہے کہ اب باری آپ کی ہے پارٹی کے اندر بغاوت کرنے کی جو کوشش کرے گا اسے یہ سبق ملے گا اور زبیر عمر نون لی کے بڑے وفادار نوازشی کے بڑے قریبی ساتھی رہی اس کی لیکن میند جو ہے وہ پارٹی سے محبت اور مریم نواز کی طرف سے تسلیم نہیں کیا گیا اور پارٹی الگ کرنے کی جب اس نے دھمکی دی مریم نواز کو تو اس نے پھر ثابت کر دیا کہ مریم صاحبہ کے پاس ان کی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں زبیر عمر کے ساتھ اس گروپ کے بہت سے اور لوگوں کا بھی کہنا گیا یہ خواتین مسلم لیگ نون کی عالی قیادت کی طرف سے بھیجی گئی تھی اور کیمرے بھی وہاں پر انسٹال کیے گئے تھے ہوتلوں کو جو پیکجز دیے جاتے تھے وہاں کیمرے بھی تھے اب مریم صاحبہ جب یہ بات کرتی تھی کہ ہمارے پاس ویڈیوز کی پوری دکان ہے تو اس میں ان کی اپنی پارٹی کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں خطرہ ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ کر پارٹی کو ڈنٹ ٹال سکتے ہیں پارٹی کو بالکل زمین کے سر لگا سکتے ہیں ان سب کی ویڈیوز موجود ہیں پی ٹی ایم کے اور پی ٹی ایم کے سابق سربراہان بھی اس میں موجود ہے کہ جب اتحاد ٹوٹنے اور دھمکیاں دینے کی بات ہوئی تو یہ بیانات بھی سامنے آئے انہیں بھی بتایا کہ ویڈیوز آئیں گی باہر اور اب میں آپ کو ایک اور بڑی امپورٹن بات بتانے لگا اب زبیر عمر کی طرف سے دوہزار سولہ میں جو طلاق ہوئی اب وہ بات سامنے آنے والی ہے کہ دوہزار تیرہ میں تو ان کے ایک بڑی جو اب نامنی میں لے سکتا طلاق ہو چکے یہ زبیر عمر اب پارٹی پر بہت بلا حملہ کریں گے دیکھئے گا آپ کہ یہ بتائیں گے کہ دوہزار سولہ میں تو طلاق ہو چکی ہے ان کی بارال اب میں نامنی لے رہا کس کی اس قسم کی سیاست اب گھٹیا انداز میں جانے گی کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں لوگ لیکن بدکسنی دن کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے میاں صاحب دیکھیں دختر پاکستان محترمہ بن نظیر بھٹو شہید کو کیا لقاب دیا کرتے رہے ہیں آج خود ویڈیو کی پوری دکان ان کی سجی ہوئے گھر میں ماضی میں یہ لوگ عمران خان کو کس کس طرح کے تانے اور باتیں دیتے رہے ہیں اب اللہ اور بندے کے درمیان گناہ اور سزا کا جزا کا معاملہ ہے جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں انسان کا کوئی کام نہیں ہے کسی کو جج کرنا یہ صرف اللہ کر سکتا ہے لیکن یہ لوگ کبھی ریحام خان عائشہ گلالی کبھی مراد سعید مختلف اسرہ کے لوگوں خواتین کو استعمال کرتے رہے ہیں آج ان کے اپنے ٹوٹے لیک ہو رہے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہر ایک کو بری تقدیر اور بری سیاست سے بچائے اب زبیر عمر جو حملہ کرنے جا رہے ہیں پارٹی قیادت پر اس کی جو ویڈیوز آئیں گی اور پھر پی ڈی ایم کے سربراہان کی ویڈیوز آئیں گی تو اس سے عوام دیکھیں ہر کچھ دنوں بعد اس طرح کی ویڈیوز آ سکتی ہیں جیسا میں نے پہلے کہا یہ کوئی فرشتے نہیں ہے سارے انسان ہیں غلطیاں کرتے ہوں گناہ بھی کرتے ہوں گے لیکن اس طرح جب ایک معاملات شروع ہو جائے تو پھر ان معاملات کا جو ہے وہ بڑے دور تک حواز جاتی ہے اور یہ خاص کا جو ویڈیو کی پوری دکان ہے اس کو بند ہونا چاہیے یہ جو سلسلہ ہے بہت غلط ہے یہ بہت غلط ہے اس کی میں بلکل حق میں نہیں ہوں نائن کی مشہوری کرنے جائے لیکن مجبوری ہے کہ آپ کو بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ پارٹی کی عادت سیاست ایک دھندہ ہے اور جتنا بھی یہ گندہ ہے اتنا ہی یہ گہرا دھندہ ہے اس پہ میں آپ کو مزید کچھ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو ویڈیوز وہ دکھاؤں ان کی بہرحال کچھ کر نہیں سکتے ہیں مجبوری ہیں ہماری بھی آپ کو پتا ہے کچھ پہ شہورانہ کچھ ذاتی تعلقات کچھ سورسز جب آپ کو ایسی ٹرسٹ کر کے کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کا ٹرسٹ رکھنا پڑتا ہے مجبوری ہے وہ سورس بھی میرے سن رہے ہوں گی بارہ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جب لوگوں نے ریلیز کرتی تو پھر بات کھل جائے گی اور بھی اپنا خاص خیال رکھیں انشاءاللہ مزید آپ پر اس بات کریں گے مجھے اجازنے اللہ حافظ